گرداری کے عظامات سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ عظامات غلط ہیں اور وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر یہ گرداری کے عظامات کی بنیاد پر ڈپٹی سپیکر یہ رولنگ کیسے دے سکتے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو مراسلہ تھا وہ میں نے خود پڑھا تھا کیبین اپنی مجھے وہ مراسلہ پڑھ جاتا میں خود اس بات پر کنمنس ہوں اور مجھے جب میں نے مراسلہ پڑھا تو تب میں نے مائن میکپ کیا کہ اس صورتحال میں میں اس امریکہ کسٹوڈین نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس انداز آتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ادھر چلے گئے تھے ہمارے پاس وہ عظیر نہیں تھی کہ ہم جو انہم وزید وہا رہتے تو اس لیے میں نے جو فیسرہ کیا استفاقہ وہ بھی اس لیے کیا کہ میں اس پہ کنونس تھا کہ ہمارے اندوری معاملات میں داخلت ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ایک بیرونی ساجٹ کی تک ہوا ہے اس کی وجہ سے میں نے ریزائن بھی دیا اور میں نے اس وقت میرا شہباز شریف صاحب کو آپ کو اگر آپ کی نوٹس پہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو لیٹر دکھایا کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے بسم اللہ آپ دیکھ لے اس نے نہیں دیکھا پھر میں نے جوہنا سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی سپریم چیف جسٹس کو کہ آپ کھینلی اس گروپ پر جوہنا نوٹس لے اور اس کی لیے جوڈہ جوڈیش و کمیشن بنائے اور وہ لیٹر ہمارے آپس سے اس وقت کا وہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے مجھے امید ہیں کہ وہ عدالتی کمیشن کی لیے بھی کریں گے تاکہ قوم کے سامنے پیکٹ سامنے چار سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا سپیر تائنات کرنے جا رہا ہے ٹیس سنویں کو نئے امریشی سپیر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں تو کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں سادش کی ہے اور آپ کی ملتقب حکومت کو گھر بھی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو آہ پروٹوکول ہے جو آہ انٹرنیشنل آہ جو ایک پروسیجر سے اس کو اٹاپ کرتا ہے کسی ڈپلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی اندولی ماملات مطافلت کرے یا کسی ڈپلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بلک کی سپیر کو اس قسم کی بال استعمال کرے کہ وہ اس بلک کی توہی ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ برابری کی طالب چاہتے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ عمل کا تعلق چاہتے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ جو امن میں جہاں بھی پاکستان کا کردار ہو ہمارا روٹ لے کرے اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ ہم جنگوں میں کسی کا ہم ساتھ نہیں جلے چاہتے ہیں اس کو نہیں کرتے ہیں دیکھو وہ تو اس کا سپارتی کام ہے وہ جو اس کی ڈوٹی وہ آئیں میں ہمیں ہمیں تو وہ تو اپنا رول لیکن ہم سبچتے ہیں کہ ہم ایک اعزاد قوم ہے ایک خودار قوم ہے ایز پاکستانی قوم ہم کسی کو اجاز نہیں دیں گے کہ ہماری معاملات مداخلہ اصطر کی اصطر یہ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ مراصلہ آیا مراصلے سے یہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی گئی تو اس مراصلے کی تحقیقات کرانے سے متعلق اس سے پہلے آپ نے رولنگ دی دی گفٹی سپیکر نے رولنگ دی دی لیکن سپریم پورٹ میں جب کیس آیا تو آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروالیں یعنی آپ کے چیئرمین بھی اس معاملے کی حقیقت اور صداقت کے حوالے سے یقین نہیں رکھتے تھے تب ہی سپریم پورٹ سے کا تحقیقات کرنے کل بھی صدر صاحب نے لیڈر لکھا آپ بھی جاتے ہوئے لیڈر بھیج کے گئے اور اس سے پہلے عمران خان بھی لیڈر چیز جیسے تو بھیج کے ہیں تو جب سچ کا آپ کے چیئرمن کو معلوم نہیں آپ کو معلوم نہیں آپ جوریشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو آرٹیکل فائل کے تحت رولنگ کیسے دی گئی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو قومی السلامتی کمیٹی نے اس کو اینڈورز کیا نمبر ون نمبر ٹوی ہے کہ ہم سپریم کورٹ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک آلہ عدالت ہے اس کی ایک نیوٹریٹی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ کریں گے یہ قانون کے مطابق اور رساق کے مطابق کریں گے اور پوری قوم کا اس کے اوپر اعتباد ہوگا مطلب جو بھی ڈیسیجن آیا ہے اس کے اوپر ہمارے کنسر ضرور ہے لیکن ہم نے تسلیم کیا ہے اور جو بھی سپریم کورٹ کا پیسل آفت بھی آیا میں نے اپنا ذاتی مطلب جو اس کے بارے میں جو میرے کنسرن تھی آ اس کو مطلب میں اس کے بارے کنسرن تھی لیکن میں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آہ چونکہ ایک بہت عالی ادارہ ہے وہ اس قسم کی جزوں کی اگر وہ امپاری کریں گے تو پوری قوم کے سامنے حقیقت سامنے سرد دنیا میں جو ہیں جو جتنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیں پارلیمنٹری کمیشن کیوں نہ بنے پروپ کرنے کے لئے آپ خود کو سوڑین رہے ہیں پارلیمنٹ کے تو یہ پارلیمنٹری کمیشن بنانے سے کیوں بھاگتے ہیں دماغ ہمارے فرمیموزاریں لیکن اس وقت تو پارلیمنٹ پر دوری ہے ایک سو پینٹیس امین ایمین ایس دو نمو استفاد دیا جو ہے مطلق یہ ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں نئے پارلیمنٹ آ جائیں نئے پارلیمنٹ میں پھر ہو جی سکتا ہے لیکن ہم تو یہ جو انہوں نے پہلے سے سموٹو بھی ہوئی تھی خاص کر اس معاملے میں تو اس معاملے میں تو اس معاملے میں تو ہم نے باقیدہ ریکویس بھی دے جی ہے پریزیل ساہب بھی دے جی ہے اس وقت کے پہلیمنٹی ری بھی دی تھی سٹیکر آپس دی بھی دی تھی تو میرے خیال میں سکرین کورٹ کو اسواف رکھتا ہے سوال لے جائیں سوال لے جائیں سر پریس کانفرنس کر کے جا رہے ہیں سر دو سوال رہ گئے باتی شکریہ